فیسٹیو سیزن چل رہا ہے اور کچھ میٹھا نہ بنے تو چلیے بناتے ہیں آج کچھ میٹھا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ورت میں کھائے جانے والی سماہ کھیر کی ریسیپی بہت ہی ایزی ریسیپی ہے جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں اور ساتھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اسے آپ بینہ چینی ڈالے ہیلڈی کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے کچھ نٹس کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں بادام کو کٹ کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پیس میں آپ اپنے ٹیس کے ایکارڈنگ کوئی سا بھی ڈرائی فود لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھ بادام، فستہ، کاجو اور چیرونجی کا استعمال کیا ہے آپ اپنے ٹیس کے ایکارڈنگ استعمال کر لیں پھر یہاں پر میں نے لے لیا ورت میں کھائے جانے والی سماہ رائس کچھ اس طریقے سے یہ سماہ کا چاول دکھتا ہے اسے میں نے دس منٹ کے لیے بھگو کر کے رکھ دیا ہے یہاں پر میں نے ہاف لیٹر دودھ کا استعمال کیا ہے فل کریم اور اسے اچھے سے گرم کر لینے کے بعد ہی آپ سارے پروسس کو فالو کر رہے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں دودھ میں بھی گئے ہوئے چاول یہاں پر میں نے تین چمچ چاول کو پانی میں بھگویا تھا اس سے یہ تھوڑے سے فول گئے ہیں اور کھیر بھی بہت ہی سوادس بنتے ہیں اس سے اسے اچھے سے ڈالنے کے بعد چلاتے ہوئے میکس کریں گے اور اسے پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے 20 منٹ میں یہ بن کر کے ریڈی ہو جاتی ہے تو جھٹ پٹ سے یہ سما رائس کا آپ کھیر بنا سکتے ہیں بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی لگتی ہے ہیلڈی ہوتی ہے اور ساتھ میں اسے بنانا بھی ایزی ہے تو لگتار چلاتے ہوئے میں اسے پکا رہی ہوں میڈیم فلیم پر مرت میں یہ چاول بہت ہی ایزلی مل جاتا ہے اس وجہ سے آپ اس کا کھیر بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں اور لگتار چلاتے ہوئے 20 منٹ ہو گیا ہے اور کھیر آپ دیکھ سکتے ہیں کھاڑا ہو گیا ہے کچھ اس کانسسٹینسی پہ آ جانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اسے فلیور فل بنانے کے لئے انگریڈینٹس تو یہاں پہ میں گیس کا فلیم تھوڑا لو کر دے رہی ہوں اور پھر اس میں میں ایڈ کروں گی میٹھا کرنے کے لئے مشری جیسا میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ میں چینی کا استعمال نہیں کروں گی یہاں پہ میں نے دھاگی والی مشری کا استعمال کی ہے اس سے آپ کا کھیر میٹھا تو ہو گئی ساتھی یہ ہمارے ہیلتھ کے لئے بھی ہیلتی ہوتا ہے تو آپ خوشش کریں کہ اسے ایڈ کر لیں تو یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ میٹھا جتنا آپ کو پسند ہو اتنا ایڈ کر لیں اور اسے بھی لگتار چلاتے ہوئے مکس کر لیں چینی اچھے سے گھل جانے کے بعد تھوڑا سا اس سے پانی نکلتا ہے تو اسے بھی پکانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تین سے چار منٹ کے لئے لگتار چلاتے ہوئے مکس کر لیں اور آپ دیکھیں گے کہ مشری اچھے سے گھل گئی ہے تو اس طریقے سے آپ ملائی کو بھی سکراب کر لیں جتنا بھی برطن پر لگا ہو کیونکہ بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے یہاں پہ میں لگتار چلاتے ہوئے مکس کر لی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر بہت ہی اچھا گاڑھا ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چھوٹی لائچی کا پاوڈر تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیا ہے اس سے خوشبو اور فریور تو بڑھی جاتا ہے کھیر میں تو اسے بھی ڈال کر کے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو ایڈ کریں اگر آپ کو نہ پسند ہو تو یہ سکپ کر سکتے ہیں پر کھیر میں ضرور ایڈ کریں بہت ہی اچھا فریور آتا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گے کچھ نٹس جیسے میں نے کٹ کر لیا تھا تو یہاں پہ میں نے ساری نٹس کو ایڈ کر دیا ہے ساتھی ایڈ کر دیا ہے پاوڈر کی ہوا پستہ اسے ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو گھی میں بھی ڈرائی فروٹس کو اچھے سے فرائی کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو پسند ہو اس طریقے سے ایڈ کر لیں یہاں پہ میں نے ڈرائی فروٹس کو مکس کرنے کے بعد اچھے سے ایک منٹ پکا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی کنسسٹنسی کھیر کی آگئی ہے تو بس اس طریقے سے جھٹ پٹ سے سماکھیر ہماری بند کر کے ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ملائیدار گاڑھی کھیر یہ بند کر کے ریڈی ہوتی ہے سماکھیر ہماری بند کر کے ریڈی ہے میں اسے سرف کر لی رہی ہوں آپ چاہے تو اسے تھنڈا بھی سرف کر سکتے ہیں یہ دونوں طریقے سے کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے ورت میں یہ کھیر ضرور بنا کر کے کھائیں یا پھر آپ اسے کبھی بھی بنا کر کے کھا سکتے ہیں میں نے اوپر سے تھوڑا سا پستاو کا پاورڈر ایٹ کرتے ہیں جس سے دیکھنے میں بہت ہی پڑیا لگتا ہے تو اس طریقے سے آپ یہ کھیر کو سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو ہیل فل لگا ہو پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک شروع کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور پلیس یہ سامہ کھیر اپنے گھر میں ضرور بنا ہے بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے اور جھٹ پٹ سے یہ کھیر بن کر کے ریڈی ہو جاتی ہے میں آپ کو پاس سے بھی دکھا رہی ہوں یہ کھیر کتا پڑیا بن کر کے ریڈی ہے میں نے جب اسے ٹیسٹ کیا تو واقعی بہت ہی ٹیسٹی بن کر کے یہ ریڈی ہوا تھا آپ اپنے گھر میں بنایے ریسیپی اور مجھے کارمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور میں آپ کو ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی اور اپنا دھیان رکھیں